السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کیسے پتاچلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی آدمائش پر کامیاب ہوئے یا نہیں دیکھئے اگر آدمائش مصیبت پریسانی ابتلا کے وقت انسان صبر کا دامن تھامے رہتا ہے نہ دل میں قدرت محسوس کرتا ہے نہ دبان پر حرف شکایت لاتا ہے نہ اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہے اظہار کرتا ہے بلکہ صبر کرتا ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہے اور اگر صبر نہیں کر سکا تو وہ ناکام اور نامراد ہے اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے سورہ بقرہ آیت مبر ایک سو پچپن میں پچپن اور شپن میں ستہ انتین آیات پہل دیجئے ولنبلو انکم بشی من الخوف والجوع ونقص من الموال والأنفث والثمرات وبشر الصابرین فلوم کمی مختلف طریقے سے ہم تم کو آزمائش دوزار کریں گے وبشر الصابرین ایسی صورت میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب مصیبت آئی تو وہ جزا فضا نہیں کی اللہ کی شکایت نہیں کی بیزاری کا اعلان نہیں کیا بیزاری کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہا ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے تو اس صبر یہ علامت ہے کامیابی کے لئے انسان صابر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے اور اگر صبر کا دامن نہیں تھا میرا بے صبری کا ثبوت دیا ہے تو انہا کام انہا مراد ہے یہ واضح جو ہے علامت اور پہچان یہ واضح علامت اور پہچان تو اللہ رب العالمین جو آج مائش نازل کرتا ہے وہ امتحان اور ابتلا ہے ابتحان اور ابتلا ہے اور اسی کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے نکھرتے ہیں اور پہور مال سامنے آتا ہے فاسد مال تباہی اور بابادی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی جا ہے آزمائش دو چار فرماتا ہے چانچ اللہ تعالی وَنَبُلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا سورہ انبیاء آیت نمبر پینچس میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم کو شر اور خیر کے ساتھ ہم آزمائیں گے آزمائیں گے خیر اور دوسری نے فرمایا وَبَلَعُنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْصَيِّيَاتِ لَعَلَّهُمْ مِرْجِعُونَ سورہ آراب آیت نمبر ایتو ارسل میں کہ ہم حسنات اور صحیحات کے ذریعے لوگوں کو آزماتے رہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں تو اگر اللہ کی طرف انسان پر جو ہوتا ہے مسئیبت میں صبر کرتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ کی قربت کی تلاش میں رہتا ہے اور ہر شکایت نہیں لاتا اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو یہ اس کے کامیاب ہونے کی واضح مثال اور دلیل ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسائب اور علام میں مشکلات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے وَسَلِ اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدِ وَالَعَلِهِ وَسَهْدِهِ وَسَلِهِ